بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن الدین چینل میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں آتا ہوں آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی سپیشل اور بہت ہی خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مہانہ حیث مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں یعنی ایک مہینہ یعنی دو مہینہ لی کئی کئی سال کئی کئی مہینے لوگوں کے بند ہیں گرلز کے بند ہیں میرڈ ہوں یا ان میرڈ ہوں تو یہ آخر مسئلہ کیا ہے اور اس سے کیسے نکلا جائے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو دیکھتے رہیں اس کے ساتھ یہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن الدین سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں سبکرائب کا بٹن یہاں پر اس کو جب آپ کلک کریں گے تو نوٹفیکیشن بیل کو لازمی دبانا ہے تاکہ روزانہ کی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں تو تب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر مہانہ ہیز پیریئٹس ڈیٹس جو بھی آپ ان کو کہتی ہیں وہ کیوں بند ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں ہارمونز ایمبیلنس ہونا ہارمونز ایمبیلنس کیوں ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اور لینڈی ٹاپک ہے لیکن میں اس کو سام اف کرنے کے اور اس ویڈیو میں کوشش کروں گے کہ کچھ وجہات بتا دوں جب ہارمونز ڈسٹراب ہو جاتے ہیں یا پھر پی سی او ایس یعنی کہ پی سی او ایس پالیس سسٹ ہو جانا یا آپ کے پانی کی تھیلیاں بن جانا ان وجہات سے بھی ہیز مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور چیز ہمارے پاس نظر آتی ہے وہ ہے پیریٹس یعنی ہیس دیل کے اندر احتیاط نہ کرنا احتیاط سے مراد یہ کہ جیسے گوش نہیں کھانا چاہیے بہت زیادہ رن چلنا نہیں چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے اتنا بھی زیادہ ریس نہ کریں کہ آپ بلکل بیٹس سے ہی لگ جائیں اس میں بھی فلو کم ہو جاتا اور کم ہوتے ہوتے بند ہو جاتا ہے شروعات میں آپ کو بلکل فیل نہیں ہوتا کہ آپ کے پیریٹس خراب ہو رہے ہیں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تین دن آ رہے ہیں ایکچوال جس کا سائیکل ہے وہ منتھ میں ہوتا ہے کسی کا ستائیس دن کا ہوتا ہے کسی کا تیس دن کا ہوتا ہے کسی کا تیس دن کا ہوتا ہے سائیکل آپ کو اتنا دادہ لگا لیں اگر اس سائیکل سے آپ کو سائیکلز ایم بیلنس ہونا شروع ہو گئے یعنی کہ آپ کے پچیس کو آتے تھے ہر مہینے ٹھیک ہے ڈیٹ میں آپ کو سمجھا دیتی پچیس کو آتے تھے لیکن آپ کو اچانک بائیس کو آنے لگا ہے تو یہ نورمل ہے ٹھیک ہے ڈیٹ کو آنے لگا ہے یہ بھی نورمل ہے آپ کو اس کے بعد آئے پچیس کو آتے تھے لیکن آپ کا سائیکلز ایم جو کہ چھبیس کو آنے لگا ہے تو یہ بھی نورمل ہے لیکن جب آپ کے چھبیس کو آرار فلو خراب ہے یعنی کہ پچھلے منت بہت اچھے آئے تھے لیکن اس منت بہت کم آرہے ہیں بلکل ڈڈرپنگ ہو رہی ہے یا پھر ایسے ہے کہ بہت زیادہ آرہے ہیں اگر دم سے فلو جوئے ایک ساتھ ہو گیا تھا جس کے ایسے آپ کو ویکنس فیل ہو رہی ہے آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے چکر آرہے ہیں اور نین نہیں آرہی یہ بھی ہو سکتا ہے تو جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے تو نیکس منت جوئے ایشو بڑھ جاتا ہے اگر فلو زیادہ ہو گیا تب بھی ایشو بڑھ جاتا ہے اگر آپ کا فلو کم ہے ڈراپنگ ہو رہی ہے تب بھی نیکس منت جوئے ڈراپنگ کی صورت میں یا بلکل بند ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب اسی صورت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اس میں آپ کا مٹاپا ہونا چہرے پر بال آنا اور بالوں کا گرنا یعنی سر کے بالوں کا کم ہونا اس کے علاوہ آپ کو مٹاپا پیر کی نیچے والا حصہ سوائل ہونا یہ ساری علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اگر یہ مسئلہ کا علاج نہیں کیا اور آپ کو پی سی او ایس ہو گیا پی سی او ایس یا پی سی او ڈی ہو گیا اس مسئلہ کے اندر اندر پھر آپ کو جیسے کہ پاگلپن کے دورے پڑھنا چیزوں کا بھول جانا چکر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیچینی اور نین نانر کی بیماری بھی لگ سکتی ہے ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں اس کا بند ہونا نہایت ہی خطرناک ہے تو اگر آپ اس سے بتنا چاہتی ہیں سلائش قرآن او دین سیون ایٹ سکس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں پرسنلی اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنے چاہئے احتیاط میں کچھ آپ کو بتا چکی ہوں اور علاج آپ کا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ جب آپ کے حیدات ہیں فورزنبل آپ کی ریٹ ہے پچیس پچیس سے پہلے چوبیس کو میتھی دانے کا کاوہ پی لیے میتھی دانے کا کاوہ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے ڈیڑھ کا پانی لینا ہے اس کے اندر ایک چمچ میتھی دانہ ڈالنا ہے میتھی دانہ جو ہے آپ کو پنسار سے یا پھر آپ کو جو ہے آرام سے جنرل سٹور وغیر سے ملے کیونکہ میتھی دانہ یا میتھرے آپ جو ہے اچار میں بھی ایس کرتے ہیں جب آپ کو میتھی دانہ مل جائے آپ نے ایک چمچ وہ ڈالنا ہے ایک چمچ آئل لازمی ایٹ کریں کیونکہ ہماری وینس میں پرابلم آ جائے یا کس طرح کی ہو اس میں آپ نے گھی استعمال نہیں کرنا زیتون کا تیر استعمال نہیں کرنا اصلی گھی استعمال نہیں کرنا صرف اور صرف پکوان تیل استعمال کرنا جو کہ ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ ایک چمچ ایٹ کرنا ہے چینی ذائقے کے لیے یوز کرنی ہے اتنا پکانا ہے کہ یلو کلر ہو جائے اور آپ کا ڈیڑھ کپ سے ایک کپ رہ جائے دب ایک کپ رہ جائے تو آپ اسے گرم گرم تیز پی لیں یہ عمل آپ نے اگر پچیس کی ڈیٹ ہے آپ کی تو چوبیس اور پچیس کو صرف دو دن کرنا ہے کھانے کے بعد ٹائمنگ آپ اگر رات کو رکھنا چاہیں کیونکہ کچھ گئرز نے رات کو کیا ہم نے ان کے پر ایکسپیرمنٹ کیا تو انہوں نے رات کو کیا تو صبح ہی ان کے پیلٹس آگئے رات کو کرنا چاہتی ہیں رات کو کریں ناشتے کے بعد کرنا چاہتی ہیں تو آپ ناشتے کے بعد کریں دوسری بات یہاں پر ایک اور بات ایک کلیر کر دوں کہ میتھرے تھوڑے گرم ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے پریشانی کرنا اگر آپ کو اسٹرامک کی مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے تو آپ مجھے ڈسکس کر سکتی ہیں تو میں اس کو طریقہ تھوڑا چینج کر لوں گی بیسے میدے کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے آپ نے کھانے کے بعد ہی اس کو پینا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے کھالی پیٹ پینے سے آپ کو جرن بھی ہو سکتی ہے پیٹ میں اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہے تو بھی آپ مجھے بتائیں لکوریا کا مسئلہ ہے تو بھی آپ مجھے بتائیں وہ اس لئے کیونکہ اس کا بھی ایک پراپر علاج ہے اس کی وجہ سے بھی ہیلس بند ہو جاتے ہیں تو اگر ہم ہیلس بند ہونے کی ایک بات کی جائے تو بہت ہی لینٹی ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناوں گی فیلال ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کی تو آپ یہ ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو زیادہ سا لائک کر کے ان لڑکیں کو شیئر لازمی کریں جن کو یہ مسئلہ ہے اور وہ پریشان ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ